موسیقی اسلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ سب کا استقبال ہے میں ہوں حبیب مورا آئیے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں آج کی اہم سرقیوں پر ایل ٹی ٹی کے تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے گا سری لنگا کے وزیراعظم دینیش گناہ وردھن کا احلاق آئر لینڈ میں پیٹرل پمپر دھماکے سے تین افراد ہلاک دھماکے سے دو منزلہ فلیٹ کی چھت منہدیب نائجیریا میں سہلاب سے چوبیس افراد ہلاک سہلاب کی زد میں اٹھارہ ہزار سے زائد افراد بے گھر مرکزی حکومت نے ائر فورس کے لیے اسلاح سسٹم برانچ کو منظوری دے دی ہے یوم فیضائیہ کے مقبر فیضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل وی آر چودری کا قطاب مہارا شرکے ناسک میں بس میں خوفناک آتیزت کی گیر آفراد ہلاک ایک کس دیگر زخمی وزیراعظم دین نے محلوکین کو فیکس پانچ ناک اور زخمیوں کو مفت علاج کا کیا ایلان ریاستی وزیر حریش راو نے حلقہ سدھی پیٹکا کیا دورہ وزعیف قواتین سے کی ملاقات انہیں در پیش مسائل پر کی بات چیف اور پیش خبروں کی تفسیر سری لنکا کے وزیراعظم دینیش گنا وردھن نے ہفتے کو کہا کہ ملک میں باقی تمام تمیل ٹائگر قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا اور دہشتگردی کی روکتام کے قانونی پی ٹی اے کو منصوب کر دیا جائے گا دی آئیلین اخبار نے پارلیمنٹ میں وزیراعظم کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سری لنکا قوائم متحدہ کی انسانی حقوق کانسل یو این ایچ آر سی سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گا لیبریشن ٹائگرز آف ٹی میل علم لٹی ٹی کے قیدیوں اور پی ٹی اے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو این ایچ آر سی نے یہ دو اہم مطلبات کیے ہیں صدر وکرمہ سنگھے لٹی ٹی سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے ضروری رہنمائی فراہم کریں گے جو ایک علاہد کی پسند گروپ ہے جس نے دوہزار نو میں فوجی طور پر کچلنے سے پہلے ایک چودھائی صدی تک شدید لڑائیاں لڑیں گناہ وردن نے کہا کہ لٹی ٹی کے یہ قیدی طویل عرصے سے جیلوں میں بند ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کو منسوخ کرنے کے مسعود بلکی کابینا نے منظوری دے دی ہے اسے جلد ہی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا آئیلینڈ کے کوڈو نیکل میں ایک پیٹرول پمپ پر دھماکے میں تین افراد ہلاک ہو گئے یہ اطلاع مقامی میڈیا ریپورٹس میں دی گئی ہے مقامی میڈیا نے آئیلیش پولیس کے حوالے سے بتایا کہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق سہ پہر تین بجے آئرلینڈ کے شمال مغربی سیرے کے قریب ایک علاقے میں کرسلو کے مضافات میں واقع اپل گرین پیٹرول پمپ پر ہوا اس میں تیس افراد زخمی ہو سکتے ہیں اطلاعات کے مطابق دھماکے سے دو منزلہ فلیٹ کی چھت گر گئی نائجیریا کی شمالی ریاست کارسنا میں میں سے شروع ہوئے بارش کے موسم میں آنے والے سہلاف میں کم از کم چوبیس افراد ہلاک اور اٹھارہ ہزار سے زائد بے گھر ہو گئے ہیں ایک امدادی ایجنسی کے عدداروں نے یہ اطلاع دی ریاست کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے سربراہ عمر محمد نے جمعہ کو کارسنا شہر میں ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ سہلاف سے تقریباً سولہ ہزار چھسو پچیس مکانات تباہ ہوئے جس سے کارسنا کے چونتیس مقامی حکومتی علاقے متاثر ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ہزار چھسو بیس ایکر کھیت زیر آب آ چکے ہیں اور ریاستی حکومت متاثرہ مکینوں کو جلد ہی امداد فراہم کرے گی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے فضائیہ میں افسروں کے لیے ویپن سسٹم برانچ کو منظوری دے دی ہے آزادی کے پہلی باہر فضائیہ میں یہ شاخ تشکیل دی جا رہی ہے فضائیہ کے سربراہ ائرچیف مارشل ویا چودری نے ہفتے کو یہاں نوے وی یوم فضائیہ کے موقع پر اپنے خطاب میں اس تاریخی فیصلے سے آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ فضائیہ کو سطح سے سطح پر بار کرنے والے خصوصی میزائلز بغیر پائلٹ ائرکرافٹ اور دیگر ہتیاروں کے نظام کو برخواہ رکھنے کے خابل بنائے گی انہیں کہا کہ اس برانچ کے وجود میں آنے کے بعد فلائٹ ٹریننگ کے اقراجات میں کمی آئے گی اور تین ہزار چار سو کروڑ روپے کی بچت ہوگی اس بار یوم فضائیہ کے موقع پر تقریب کا اتمام چندگر میں کیا گیا ہے اب تک یہ تقریباً دارالحکومت دہلی کے قریب ہندن ائر فورس اسٹیشن پر مناقض کی جاتی رہی ہے انہیں کہا کہ اب ہر سال یوم فضائیہ پر مختلف مقامات پر تقریبات کا اتمام کیا جائے گا اس موقع پر فضائیہ کے سربراہ نے فضائیہ کے جوانوں کے لیے نئی جنگی یونی فارم کو بھی لانچ کیا انہوں نے کہا کہ اگنی پت سکیم کے تحت فضائیہ کے جوانوں کی بھرتی کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن یہ ہمارے لیے ملک کے نوجوانوں کی طاقت کو ملک کی خدمت میں لگانے کا موقع بھی ہے انہوں نے کہا کہ اگنی ویروں کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹریننگ میں مناسب تبدیلیاں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگلے ڈیسمبر تک تین ہزار اگنی ویروں کو فضائیہ میں بھرتی کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بدلتے ہوئے حالات میں اب جنگ کی نویت بدل رہی ہے اور اس میں قلائی اور سائبر سیکٹر کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کو جب کچھے کے لیے ٹریننگ پر رہی ہے موسیقی مہراشہ کے عطمات سے ممبئی آنے والی ایک نیجی بس ہفتے کو ناسک اورنگاباد روٹ پر ایک ٹرکس سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئے اور کم از کم گیارہ افراد ہلاک اور دیگر اکیس زخمی ہو گئے ناسک ملسپل کوپریشن کے قویشہ چندرکانت پلکندوار نے کہا کہ یہ حادثہ نادور ناکے کے قریب چوفولی میں پیش آیا اور تمام محلوقین کی لاشیں جلس گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی شناخت کرنا ایک بڑا چیلنج ہے اور نے بتایا کہ بس میں چالیس سے پینتاریس مسافر سوار تھے اور ٹرک دھولے سے اورنگاباد جا رہا تھا حکام نے بتایا کہ ٹرک بس کے فیول ٹینک سے ٹکرانے کے بعد بس میں آگ لگ گئی زخمیوں کا علاج جاری ہے مہارا شاہ کے ناسک میں ہفتے کو ایک نجی مسافر بس کے ٹرک سے ٹکرانے اور آگ لگنے سے کم از کم گیارہ افراد ہلاک اور اکیس دیگر زخمی ہو گئے پولیس نے بتایا کہ حادثہ آج علیہ الصبح اورنگاباد ناسک روٹ پر اس وقت پیش آیا جب بس یوت مال سے ممبئی کی طرف آ رہی تھی مہارا شاہ کے وزیراعہ اکنات شندے نے اس واقعے کی تلا کے ساتھی مقامی واقعے پر پہنچ کر معینہ کیا بعد ازہ انہوں نے ہسپیٹل پہنچ کے زخمیوں کی عیادت کی اس موقع پر وزیراعہ شندے نے کہا کہ حادثہ کی وجہ جاننے کے لیے جانچ کی جائے گی شندے نے محلوقین کے لوہاہقین کو پانچ پانچ لاکھ روپے کی امداد کا بھی اعلان کیا اور تمام زخمیوں کے مفت علاج کا حکم دیا نائف صدر جگدیب دھنکر نے مہارا شاہ کے ناسک میں بس حادثے پر گہری رنج و غم کا اظہار کیا ہے ہفتے کو یہاں جاری ایک پیغام میں دھنکر نے کہا کہ وہ مہارا شاہ کے ناسک میں بس میں آگ لگنے سے جانی نقصان سے صدمے میں ہیں انہوں نے کہا کہ ناسک مہارا شاہ میں بس میں آگ لگنے کے واقعے میں ہلاکتوں اور لوگوں کے زخمی ہونے سے میں دکھی ہوں نائف صدر جمہوریہ نے بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اعلی خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں زخمیوں کی جلد سہتیابی کی خواہش کرتا ہوں وزیراعظم نریندر مدین نے ناسک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے وزیراعظم مدین نے کہا کہ حادثے میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے میری تازیت ہے میں زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا گو ہوں مدین پدریش کانگریس کے کارگزار صدر جیتو پٹواری نے آج کہا کہ ریاست میں حالیہ بارش کی وجہ سے اندور اجین اور بھوپال ڈیویجن میں سویابین فصل متاثر ہوئی ہے اور حکومت کو اس طرف دھیان دینا چاہیے پٹواری نے ایک ویڈیو پر غیم ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بارش کی وجہ سے سویابین کی فصل تباہ ہو گئی اندور اجین اور بھوپال ڈیویجن کے بڑے علاقے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں اور نے وزیراعی شیورا سنگھ چوہان کے پرانے ویڈیو کا ذکر کرتے ہوئے مستر چوہان نے خود فصل خراب ہونے کی حالت میں فی حیکر چالیس ہزار محویزہ دینے کی بات کہی تھی پٹواری کے مطابق اس لیے اب وہ مستر چوہان سے اس طرف دھیان دینے اور کسانوں کو بچانے کا مطالبہ کر رہے ہیں ریاست میں حال میں بھوپال میں سمیت دیگر حصوں میں پھر بارش کا دور چل رہا ہے اور بھوپال سنبھاک کی سویابین کی فصلیں نشٹ ہو گئی ہیں سواپت ہو گئی ہیں ناش ہو گیا اس فصلوں کا بہت مشکل سے کسانوں نے فصلیں بوئی تھی بارہ ہزار دس ہزار تیرہ ہزار ایسا بیچ خریدا اتنے مہنگا بیچ خریدا اور لگایا تھا آج حالات بہت گم بھی رہے خات کی کمی سے بھی ہم لوگ جھونچتے رہے اب جب آپ تھوڑے دن کے لیے مکھ منتر نہیں تھے تب آپ نے ہی ایک گھوشنا کی تھی کہ چالیس ہزار روپیا پر ہیکٹیر کسان کو فصلوں کا مہوجہ ملنا چاہیے خراب فصلوں کا مہوجہ ملنا چاہیے شوراج جیر آپ کی بات کو آپ کو دھوڑانا چاہیے اور یہ راجنیتک بات نہیں ہے دلگت کی بچار کی بات نہیں ہے آپ بھی پخش اور پخش کی بات بھی نہیں ہے آپ بھی کسان کے بیٹے ہیں میں بھی کسان کا ہی بیٹا ہوں اس ویدنا کو آپ اور ہم نہیں جائیں گے تو پھر ان کسانوں کے سود لے گا کون اور راجنیتک دل اس سمائے کسانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ کسان کے آتما بچے گی کیسے چالیس ہزار گرد شمک کے ساتھ مہتزادہ بارش نے جمعے کو تجارتی مرکز مموئی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس کا سلسلہ ہفتے کی صبح بھی وقفے وقفے سے جاری رہا بارش نے شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا جس کے نتیجے میں شہر کے کئی حصے پانی میں ڈھوک گئے اور شہری نظام درہم برہم کر دیا گیا ہے محکم موسمیات نے شہر اور آس پاس کے ازلہ تھانے پالگھر اور کونکن کے علاقے کے لیے اگلے دو دنوں کے لیے نارنگی الٹ جاری کیا ہے ہفتے کی صبح محکم موسمیات نے کہا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں شہر اور مضافاتی علاقوں میں عام طور پر عبرالد آسمان کے ساتھ درمیانے سے بھاری بارش گرد شمک کے ساتھ ہوگی بتایا گیا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے لیے الگ تھلگ مقامات پر گرد شمک کے ساتھ گرد شمک اور ہلکے سے درمیانی بارش اور تیز ہوایں تیس سے چاریس کلومیٹر فی گھنٹے کی پیشن گوئی کی گئی ہے شہری حکام نے بتایا کہ شہر بادلوں کی لپیٹ میں چلا گیا اور دوپہر سے مسسل بارش کا مشاہدہ کیا گیا شہر کے کچھ حصوں میں شدید بارش اور گرد شمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے مہارشاہ کی پڑوسی ریاست کجرات کے ہلکے سات تا دس تاریخ کو الگ تھلگ موصلہ دھار بارشوں اور گرد شمک کے ساتھ گرد شمک کا امکان آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ ممبئی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیز ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت چھبیس ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے برہن ممبئی الیکٹرک سپلائی اینڈ ٹرانسپورٹ بیسٹ اور ریلوے کی عوامی نقل و حمل قدمات شدید بارش کے درمیان متاثر رہے ہیں سنٹر ٹرین کے ترجمہ نے بتایا کہ تینوں راہداریوں پر لوکل ٹرین قدمات معمولی تاخیر کے مطافق چل رہی ہیں صبح آڑ بجے ختم ہونے والے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ممبئی کے شہر مشرقی اور مغربی مضافات میں بارش کا سلسلہ ہے نئی دیلی سے برانسی کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین ہفتے کو اتر پردیش کے خرجہ ریلوے اسٹیشن کے قریب اچانکہ ایک ٹریکشن میں موٹر میں قرابی کی وجہ سے مسافروں کو تقریباً چھ گھنٹے انتظار کے بعد دوسری ٹرین سے روانہ کیا گیا معلومات کے مطافق ٹرین نمبر باویس ہزار چار سو چھتیس وندے بھارت ایکسپریس ہونے پونے ساتھ وجہ خرجہ سے کچھ پہلے ٹرین کے کوچ کے ٹریکشن موٹر میں قرابی کی وجہ سے ہو گئی جان پرتال کے بات پتا چلا کہ ٹریکشن موٹر میں قرابی کی وجہ سے ٹرین کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے خرجہ اسٹیشن پر تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ وقت تک ٹرین کھڑی رہنے سے مطافقہ نے ٹویٹر پر وزارت ریلوے وزارت ریلوے نورس سنٹرل کے جنرل مینجر اور تمام سلان کو وندے بھارت ایکسپریس کے بیچ راستے میں کھڑی ہونے کی پریشانی سے آگا کرنا شروع کیا اس کے بعد ریلوے بورڈ متحرک ہوا اور بعد میں نئی دہلی اسٹیشن سے شتاب دی ایکسپریس کا ایک ریک بھیجا گیا جس میں وندے بھارت ایکسپریس کے مسافروں کو بٹھا کر تقریباً ایک بجے وارہ نصر کے لیے روانہ کر دیا گیا بیہار کے زل سپول سے شسسسطر سمابل ایس ایس بی کے اہلکاروں نے نیپالی شراب کی نو سو بطلوں کے سات تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے پائنٹاریس بیٹیلین کی قائم مقام کمینڈنڈ آلوک کبار نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ اطلاع ملی تھی کہ سرحد کے ستون نمبر دو سو تین اشاریہ تین کے قریب سے شراب کے سمنگلرز کے ذریعے نیپال سے نیپالی شراب کی کھیپ ہندوستان لائی جانے والی ہے اطلاع کی بنیاد پر سرحد کے ستون نمبر دو سو تین اشاریہ تین کے قریب چھاپا مار کر ایک شخص کو نیپالی شراب کی دو سو چالیس بطلوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا گرفتار شدہ شخص کی شناخ زلے کے بھیم نگر تھانے علاقے کے بھیم نگر گاؤں کے رہائشی شمبو مکھیا کی شکل میں کی گئی کمہ نے بتایا کہ سرحد کے ستون نمبر دو سو اکیس کے قریب سے موٹر سائیکل سوار شراب کے سمنگلر دو بھاری حریرہا گاؤں کے رہنے والے دیویو مکھیا کو نیپالی شراب کی چار سو بیس بطلوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سرحد کے ستون نمبر دو سو تین اشاریہ تین کے قریب دو سو چالیس بطل نیپالی شراب کے ساتھ ایک شخص کو گرفتار کر دیا گیا گرفتار شخص کی شناخت زلے کے ویر پھور تانے علاقے کے تحت زلہ فتاپور گاؤں کے رہنے والے مہش مکھیا کے طور پر کی گئی ہے تینوں گرفتار افراد کو میکم ایک سائز سیول کے حوالے کر دیا گیا وزیر سہد حریش راو ضعیب خواتین میں گھل مل گئے انہوں نے اپنے حلق انتقاب سدھی پیٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے خاضی پور گاؤں میں بیٹریوں کی تیاری کا کام کرنے والی ضعیب خواتین کے ساتھ آسانی سے گھل مل گئے اور ایک عام آدمی کی طرح ان سے سامنے بیٹھ کر ان سے باتیں کی انہوں نے ان خواتین سے پوچھا کہ بیٹریوں کی تیاری سے ان کو کتنی آمدنی ہوئی ہے ساتھی انہوں نے پوچھا کہ چندر شکر راہ حکومت آسرا وظائف بیٹری تیار کرنے والی خواتین کو دیتی ہیں ان خواتین نے کہا کہ وہ روزانہ تقریباً آٹھ سو بیٹریوں تیار کرتی ہیں جس سے بہانہ ان کی آمدنی تین ہزار روپے تک ہو جاتی ہے اس موقع پر ایک قاتون نے وزیر موصوب سے درخواست کی کہ اس کے لیے وظیفہ کو منظور کیا جائے وزیر موصوب نے اس پر کہا کہ اس کو وظیفہ منظور کرنا غیر خانونی ہوگا کیونکہ اس کا بیٹا اور بہو دونوں سرکاری ملازم ہیں اور فیکس ایک لاکھ روپے تک تنخواہ پا رہے ہیں اور اب آئی آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نصر لٹی ٹی کے تمام قائدیوں کو رہا کیا جائے گا سری لنکا کے وزیر آزم دینیش گنا وردھن کا بیان آئی آئر لائن میں بیٹر پمپر دماغے سے تین افراد ہلاک دماغے سے دو منزلہ فلائٹ کی چھت منہدیم نائجیریا میں سہلاف سے چوویس افراد ہلاک سہلاف کی زد میں اٹھالہ سے زائد افراد بے گھر مرکزی حکومت نے ائر فورس کے لیے اسلاح سسٹم برانچ کی منظری دے دی ہے یومی فیضائی کیا موقع پر فیضائیہ کے سربرا ائر چیف مارشل وی آر چودری کا کتاب مہراشہ کے ناسک میں بس میں خوفناک آتے زدگی گیارہ افراد ہلاکے کس دیگر زخمی وزیراح شنڈے نے مہلوکین کو فیکس پانچ لاکھ اور زخمیوں کو مفت علاج کا کیا اعلان ریاستی وزیر حریش راو نے حلقہ سدی پیٹکا کیا دوراز ضعیب خواتین سے کی ملاقات انہیں درپیش مسائل پر کی بات چید اس کے ساتھ ناظرین تازہ خبر کا سلسلہ یہی ہے ختمتا ہے تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے چی ٹی وی اور اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی